زل عزت والعلا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء شمس الدہا بدر الدجا نور الہدا منبع الجود والعطا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغد من ابسارهم صدق اللہ لزیم وصدق رسوله النبی الكریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما والصلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکا وعشحابک یا سیدی یا حبیب اللہ تمام تعریفیں حمد ورسلا اللہ تبارک و تعالی کے لئے درود السلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم آقا اکل ختم رسول دانہ سبول احمد مجتبہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد و صلاة کے بعد اسلام فطرت کے این مطابق دین ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں اخلاقِ آلیہ کی تکمیل کرنے کے لئے دنیا میں آیا جتنے اخلاق ہو سکتے تھے جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں جتنی اللہ کو محبوب تھیں وہ ساری میرے نبی کریم نے بیان فرمائی ساری رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کر دی ہیں جتنی خوبصورتیاں ہو سکتی تھیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بیچارے بائی نیچری کچھ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں اور قرآن مجید نے جو ارشاد فرمایا نا کہ کچھ لوگ نفس کی خواہش کو اپنا خدا بنا لیتے ہیں تو وہ بلا وجہ بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا عورت کو حقوق دلانے کے لیے بہت سارے لوگ بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں جو لوگ یہاں سے کسی کو لے جاتے تھے نا دبائی دھوکہ دے کے اور لے جاتے تھے یورپ میں عرب مبالک میں دھوکہ دے کے لے جاتے تھے تو وہ بھی کوئی خواہ بھی تو دکھاتے تھے کہ اتنے لاکھ تنخواہ ہوگی اتنا کچھ ہوگا وہاں جا کے پتا چلتا تھا کہ جیب سے بھی دینے پڑھیں گے کچھ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ سارے خوبصورتی کے نام پر ہی دھوکہ دیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ جو آدمی کسی کو لالش دیتا ہے تو کسی کو لوٹنے کے لیے اسے لالش دینا بڑا ضروری ہوتا ہے لوگ پہلے لالش دیتے ہیں پھر لوٹتے ہیں پہلے مکمل لالش دیتے ہیں یہ چیز مل جائے گی یہ چیز مل جائے گی لوگ مکمل لالش دیتے ہیں اس کے بعد پھر لوٹتے ہیں اور اگر لالش نہ دیں تو کوئی آدمی کابو آئے گا لوگ لوٹتے ہیں لالش دے کر اچھا اب وہ جو جس کو لالش دیا جا رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ نہیں نہیں تمہیں نہیں بتا وہ اس وقت ماننے کو تیار نہیں ہوتا وہ کہتا ہے تو تو دی خوبصورت باتیں کر رہا ہے اتنی اچھے پیغام دے رہا ہے تم میرے دشمن ہو تم مجھے منع کر رہے ہو ہوش تب آتی ہے کہ جب سب کچھ لٹ جاتا ہے عورت کو ویسے بھی کابو کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اللہ عزت بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بیٹیاں نازک شیشیاں ہوتی ہیں ان کو تو ذرا سی چوٹ لگے تو ٹوٹ جاتی ہیں دیکھیں کتنا بڑا جملہ کا بریلی کے امام وہ نازک شیشیاں ہیں ذرا کوئی آدمی گمراہ کرتا ہے ذرا خراب کرتا ہے آپ دیکھیں نا یہ جو بچیوں کو بچے ایک مس گائیڈ کرتے ہیں انہیں بڑے بڑے خواب دکھاتے ہیں وہ بیچاری ماں باپ کو چھوڑ کے بہن بھائی کو چھوڑ کے اس کے ساتھ شادی کرتی ہے پھر جو اس کا بعد میں اشر ہوتا ہے آپ ادلیاں نوں سردار پین تکے تو شرمہ والیاں نوں چھوٹے ڈھولیاں دے پھر وہ بیچاری ماں باپ رکھتے نہیں وہ ظلم کرتا ہے تو کتنی بڑی تکلیف میں وہ بچی آ جاتے ہیں نازک شیشی ہوتی ہے نہ تو ٹوٹ جاتی یہی حال اب جدید خواتین اور یہ جو کچھ انکر پرسن ہیں یہ اصل میں نا یہ آپ کو سیاستہ سکھاتے ہیں لیکن یہ مادر پیدر آزاد لوگ ہیں بیلکل آزاد یہ تو علماء شور نہ کریں بات نہ کریں گفتگو نہ کریں مشایخ بات نہ کریں اور یہ جو کچھ سنجیدہ اور دینی طبقہ ہے یہ کچھ شور نہ کریں یہ تو روڈوں پر ننگے ہو کے آ جائیں خوفناک نظریہ رکھتی ہیں یہ لوگ عورت کو کہتے ہیں تیرے حقوق ہم تجھے لے کے دیں گے مثلا وہ کون سا آپ کیا جو تم نے لے کے دینا ہے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیٹی بھی بنایا ہے اس کو بہن بھی بنایا ہے اس کو ماں بھی بنایا ہے اسے بیوی کا عالی شان رتبہ بھی عطا فرمایا ہے اور چونکہ بیٹی کا بھی حق بڑا بیان کیا جاتا ہے بہن کا بھی ماں کا بھی اور بیوی کے معاملے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے شاید مسئلہ خراب ہو جائے حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کے بارے میں پتہ کیا فرمایا فرمایا جب تم نکاح کر لیتے ہو تو اپنا ایمان محفوظ کر لیتے ہو اب میں اس کی شرح نہیں کرتا اب خود کر لیجئے گا کہ وہ ایک ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان محفوظ ہے اب میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بڑی بات کوئی اور ہو سکتی ہے جس کی موجودگی میں آپ کا ایمان او بھئی عدیس پاک ارز کر رہا ہوں نکاح جب کوئی کر لے تو اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا اس کا معنی یہ ہوا کہ آپ کا ایمان محفوظ ہے اس کی موجودگی میں تو اس سے زیادہ بھی یعنی ایمان سب سے قیمتی چیز ہے نا تو اس کے محفوظ ہونے کی وجہ حضور نے نکاح بیان کر دی اب میرا خیال ہے بی بی اگر کوئی اس سے بڑا حقوق مانگے گی تو بے وکوفی کرے گی اتنا بڑا درجہ نبی کریم نے اسے عطا کر دیا اتنا بڑا مقام دے دیا کہ تو خامد کے ایمان کے محفوظ ہونے کا ذریعہ بن گئی ہے عورت کو جو حقوق رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمائے نبی پاک نے جو حقوق دیئے دیکھیں نا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ بیمار تھی تو جلدی جلدی سے وہ آئے تو جب بہت جلدی ہو سفر بڑا شدید تھا تو آپ نے جلدی سے نماز ادا کی جلدی سے چلے آپ کے خادم کہنے لگے حضور خریت ہے فرمایا میری بیوی بیمار ہے تو اس نے عرض کی حضور آپ کی اہلیہ بیمار ہے تو آپ نے نماز بھی جلدی سے پڑھی سفر بھی جلدی جلدی کیا تو فرمانے لگے یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں مدینے والے رسول نے سکھائی آپ اس کیفیات کو سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درس دیا اور پھر ایک اور بہت بڑی بات یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی جو عورت کو حضور نے فضیلت دی یہ فضیلت کسی اور کو نہیں دی کبھی حضور نے فرمایا ہے کہ تمہارا اببہ تمہارے ساتھ بہت سخت رویہ کرے تو تم نے اس کو اس سختی پر داد دینی ہے فرمایا چلو اگر وہ زیادتی بھی کرے تو تم نے اس کے ساتھ سلوک اچھا ہی کرنا ہے لیکن آپ ایک بات کو سمجھے نا کہ بچے کے بارے میں بیٹے کے بارے میں بیٹی کے بارے میں فرمایا دا سال کے ہو کے نماز نہ پڑھیں تو سختی کرو تمہارا ڈنڈا بھی لٹکنا چاہیے بہت سارے جگہوں پہ بہت سارے لوگوں کے لئے سختی کا حکم دیا لیکن عورت کے لئے حضور نے جو جملے کہے اصل میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بات ہے مشہور ہو گئی ہے روایت حدیث تو بس اس کے پاس منظر پر اور جملوں کے حسن پر شاید ماز اللہ گوھر کرنے کی ضرورت نہیں ذرا اس لفظ کی تاثیر پر گوھر کریں حضور نے فرمایا عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے یہ ٹیڑی ہے سیدھا کرنے کی کوشش کرو تو ٹوٹ جائے گی تو حضور پھر ہمارے لئے حکم کیا ہے فرمایا جیسی ہے تم اسی کے ساتھ نبھا کرو آپ سمجھیں کہ اتنا محفوظ حضور نے درجہ دے دیا بی بی کو اتنا محفوظ کہ فرمایا غلطی بھی ہو تو میرے غلاموں تم اس کے ساتھ نبھا کرو گزارا کر لو کوئی کیا اور حق چاہیے عورت کو جس کو اس کی غلطیوں سمیت نبی پاک نے قبول کرنے کا حکم دے دی کہ اس کی کمزوریوں سمیت قبول کر لو اب اس کو اور کیا کوئی کمزوریوں سمیت قبول کرتا ہے کبھی آپ دکان پر بیٹھے ہو تو آپ کہیں بھی اس میں یہ بھی غلطی میرے مال میں یہ بھی کمزوریہ یہ بھی کمزوریہ یہ بھی کمزوریہ تو کر لے قبول کرتا ہے کوئی کوئی شخص ایسا ہو جو کسی چیز کی کمزوریوں بیان کر کے کہ اسے قبول کرو پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ہمیں سبق دیا حضور نے ہمیں درس دیا نبی پاگ نے ہمیں پیغام دیا فرمایا یہ ٹیڑی ہے سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو بیچاری ٹوٹ جائے گی تو اس کے ساتھ نبھا کر جاؤ آپ میری بات کو سمجھئے گا چلے میں اس پر ایک اور بخاری مسلم کی حدیث پڑھتا ہوں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے اور حضرت ابو دردہ کے درمیان بھائی چاہ رہا تھا مکہ سے مدینہ جب لوگ آیا تو حضور نے بھائی بھائی بنایا تھا ار کے درمیان بھائی چاہ رہا تھا تو ابھی پردے کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی تو لوگ ایک دوسرے کی طرف جاتے تھے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ان کی بیوی بڑی گمگین بیٹھی ہیں تو ہم نے فرمایا بہن کیا ہوا تو کہنے لگی تمہارے بھائی کو دلچسپ ہی کوئی نہیں رہی ہر روز روزہ راکھ لیتا ہے اور ساری ساری رات نفل پڑتا ہے حضرت سلمان فارسی کہنے لگے ٹھیک کر لیتے ہیں بندبست نماز دین ہے کہ نہیں دین ہے نا یہ چیزیں لیکن حضرت سلمان فارسی جناب ابو دردہ سے کہنے لگے آج میں نے تیرے گھر میں رہنے رات کو چونکہ وہ ساری رات نماز پڑھتے تھے نفل پڑھتے تھے انہوں نے کہا ٹھیک ایک بستر لا کے بچھا دی حضرت سلمان فارسی کے لیے سلمان فارسی فرمانے لگے دوسرا بھی لا کہ وہ کیا کرنا ہے فرمانے لگے تُو نے بھی سونا ہے میں نے بھی سونا ہے تُو نے بھی سونا ہے اشاب پڑھیں گے اور پھر دونوں سویں گے کہا میں نے تو نماز پڑھنی ہے فرماتا جت کے وقت تو اٹھ کے پڑھیں گے اللہ کے رسول بھی رات آخری اسے میں جا کے نماز پڑھتے آہ ادھر ساتھ سولا لیا وہ تھوڑی کو دیر سوئے اب عادت تھی ساری رات اٹھنے کی ذرا اٹھنے لگے بستر سے تو حضرت سلمان فارسی فرماتا چپ کر کے سو جا وہ بڑی رات پڑی ہوئی چپ کر کے سو جا وہ لیٹ گئے پھر اٹھنے لگے تو فرماتا سو جا چپ کر کے بڑا ٹائم ہے سہری کے وقت اٹھے نفل پڑے ان کا ارادت روزہ رکھنے کا تو فرمانے لگے کال رکھا تھا نا نفلی روزہ جی رکھا تھا پرسوں بھی رکھا تھا رکھا تھا ترسوں بھی رکھا تھا فرمایا آج نہیں رکھنا آج میں تیرا مہمان ہوں سارا جن کٹھے مل کے روٹیاں کھائیں گے آج نہیں روزہ رکھنا سلا دیا اب حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا تو کچھ نہ سکے پر کہنے لگے سلمان تم پتہ تم کیا کر رہے ہو نا تم نے مجھے رات اٹھ کے زیادہ نفل پڑھنے دی یہ سویر روزہ نہیں رکھنے دیا تو حضرت سلمان فارسی کہنے لگے کوئی لمبی بات تو نہیں نا چلتے ہیں نا ابھی فجر میں مسجد نبی میں تو نبی پاک کو بتاتے ہیں سرکار دعالم علیہ السلام کی خدمت میں تو اپنی بات کرنا میں اپنی کروں گا حضور نتیجے کا اعلان فرما دیں کہ بات تیہ ہو جائے گی حاضر خدمت ہوئے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری رات نفل پڑھتے ہیں ہر روز روزہ رکھتے ہیں ان کی اہلیہ گمگین بیٹھی ہیں حکم فرمائیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ہوا کیا یا رسول اللہ میں نے رات سلایا ہے سہری میں اٹھایا ہے اس ویرے روزہ نہیں رکھنے دیا نبی پاک نے فرمایا سلمان فارسی نے ٹھیک ہے سلمان فارسی نے ٹھیک ہے پھر حضور نے فرمایا نبی کریم نے فرمایا اب مدردہ تیرے اوپر اگر اللہ کا حق ہے اس کے رسول کا حق ہے دین کا حق ہے تو فرمایا تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق ہے یہ حضور نے فرمایا تیرے بچوں کا بھی تیرے اوپر حق ہے تیری بیوی کا بھی تیرے اوپر حق اس حق کو بھی سمجھیں حقوق اللہ بھی ہیں پر تیری آنکھ کا بھی تیرے اوپر کیا مانا کہ تیری آنکھ سونا چاہتی ہے تو اسے سلا بھی تیرے وجود کا بھی تیرے اوپر حق تو تیرا وجود آرام کرنا چاہتا ہے تو اسے آرام بھی کرا اور پھر وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تم سب سننا یہ لفظ حدیث کے حضور نے اسی موقع پر فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے رب کو جانتا ہوں اور میں تم سب سے بڑھ کر اپنے رب سے ڈرتا ہوں حضور فرمانے لگے میں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں یعنی کبھی رکھتا ہوں اور کبھی نہیں رکھتا فرمایا میں نفل بھی پڑھتا ہوں اور اپنی بیویوں کو وقت بھی دیتا ہوں سرکار مسجد میں بھی آتے تھے نوازوں کے ساتھ کھیلا بھی کرتے ان کے ساتھ پیار بھی کرتے تو اتنے بڑے حقوق حضور نے بیان فرمائے عورتوں کے کہ تمہاری بیوی کا بھی تمہارے اوپر لوئے قدیس بخاری کی اور یہاں بیان کر دیتا ہوں ایک شخص نے آکے ارز کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے تیاری ہو گئی ہے صفحیں بان رہی ہیں مجاہدین کی تیاری ہے تو میرا بھی نام لکھ دیا گیا ہے مجاہدوں کی لسٹ میں لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری بیوی نے حاج کی تیاری کر لی اور میرے دوستوں نے صحابہ نے میرا نام مجاہدین کی لسٹ میں لکھ دیا ہے تو میرے لیے کیا حکم ہے یہ بخاری مسلم ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد پہ کوئی اور چلا جائے گا تو بیوی کے ساتھ آج کرنے جا اسے محرم کی ضرورت ہے وہ تیرے بغیر کیسے جائے گی مجاہدین کو تو اور مجاہد مل جائے گا پر تو تو اپنی بیوی کے ساتھ جانا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کو محافظ بنایا ہے عورت کو مرد کا قیدی نہیں بنایا بلکہ عورت کو حفاظت اتا کی اور مرد کو اس کا محافظ بنایا ہے اب بچیاں ازاد ہونا چاہتی ہیں اور ازادی بھی وہ والی کے جو بنیادی طور پر ازادی نہیں فہاشی ہے میں نے بہت پہلے کہا ہے کہ اسلام بیٹیوں کو قیمتی سمجھتا ہے جس بندے کے پاس بیس طولے سونا ہو وہ چوک میں لے کے نہیں آتا وہ قیمتی چیز ہے اس نے چھپا کے رکھی ہوتی ہے تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے بی بی ہیں اسلام انہیں قیمتی سمجھتا ہے کہتا ہے کہ تم قیمتی ہو لہذا گھر کے اندر رہو تم باہر نہ ہو لیکن عورتیں ہیں کہ ان کو بلا وجہ لوگ خراب کر دیتے ہیں اور بلا وجہ وہ اس مغالتے کا شکار ہو جاتی ہیں اب آگے بڑھتے ہیں قرآن مجید نے سورہ نور کی آیت نمبر تیس میں کہا کہ فرمایا کہ اے محبوب علیہ السلام مومن مردوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا کے رکھیں اپنی نظریں اور اگلی آیت میں فرمایا فرمایا کہ اے محبوب مومن عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی نظریں جھکا مرد بھی اپنی نظر جھکا کے رکھے گا عورت کی طرف لیکن یہ ساری پبندی صرف مرد پر نہیں عورت بھی غیر محرم کا چیرہ نہیں دیکھے گی اس پر بھی اسی طرح نظر جھکانے کا وہ کم ہے جس طرح کے وہ ہر دکاندار کو بھائی جان کہہ کے بھائی جان کہہ کے گفتگو کرنے کی اس کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بھی وہ سمجھے کہ پبندی تو مرد نے کرنی تھی میں نے دھوڑی کرنی تھی وہ جس کے پاس جائے جہاں بھی جائے ڈاکٹر کے پاس جائے باہر جائے تو وہ جس طرح مرضی اس کا دل چاہے وہ بات چیر کرے اس کی عورت کو بھی اجازت اسلام نہیں دیتا بنیادی طور پر اسلام شرم و حیاء کا دین ہے حیاء کی بات کرتا ہے حیاء کی جب ہم تعریف کرتے ہیں تو حیاء کی تعریف یہ ہے کہ کوئی کبھی چیز دیکھ کے تو آپ کی طبیعت میں کراہت محسوس ہو آپ کوئی غلط جملہ مو سے نکالتے ہوئے ذرا جھچکیں آپ کوئی غلط بات کرتے ہوئے تھوڑا بوجھ محسوس کریں ہمارے گاں تیزی سے فروغ پایا ہے بے حیائی میں سنگیوں کی محفلیں یاروں کی محفلیں اس میں غلیظ گفتگو ہوتی ہے اللہ ماشاء ان دوستوں کو بڑی پاک صاف گفتگو کرنی چاہیے دوستی کا رشتہ بڑا مقدس رشتہ ہے جو یہاں ایک دوسرے سے پیار کریں گے جنت میں بھی اکٹھے داخل کیے جائیں گے شرطی ہے کہ پیار اللہ رسول کی رضا کے لیے ہو لیکن اس کے اندر اگر آپ کی گفتگو کچھی ہو کمزور ہو فاشی والی ہو ارینی والی ہو ہمارے ہاں تو اب اس کو لوگ فیشر سمجھتے ہیں اس کو مردانگی کی علامت سمجھتے ہیں کہ وہ جی ساری باتیں وہاں ہو گئیں اور جس کا جو جی چاہا اس نے کہا آپ جب حیاء کے دائرے میں ہوتے ہیں تو آپ خود بھی سکون محسوس کرتے ہیں دیکھیں نا آپ کو نیند سکون سے کہاں آتی ہے جہاں کمرہ باندھو چاروں جانب دیوار ہے اوپر چھاتا ہے خالی دروازہ بھی کھلا ہوا ہونا تو جب بندہ سکون لینا چاہتا ہے تو کہتا ہے یار ذرا دروازہ ذرا باندھ کر دو وہ اچھی طرح اپنے آپ کو چھپا لیتا ہے نا حیاء کے پردے میں تو اللہ اسے سکون اتا کرتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ ٹھنڈی نین میں جانا چاہتا ہے وہ کہتا ہے لائٹ بھی بند کر دو اب وہ مکمل طور پر سمجھتا ہے کہ میں چاروں جانب سے چھپ گیاں ہوں اگر میں کھل کے بھی سو جاؤں گا تو میرا چونکہ پردہ قائم ہے تو مجھے کوئی دشواری نہیں ہوگی آپ جب چھپ جاتے ہیں جب آپ حیاء کے اندر سیمٹ جاتے ہیں جب آپ چادر کے اندر آ جاتے ہیں تو آپ بہت ساری جگہوں پر آسانی محسوس کرتے ہیں تو حیاء تو آپ کو سکون دیتی ہے حیاء تو دل کو راحت دیتی ہے میں بڑی ذمہ داری سے بات ارز کرتا ہوں قرآن مجید نے نا ایک مقام پہ مزاک کو ایک مزا ہوتا ہے خوشتبی وہ نہیں مزاک مزاک اڑانا قرآن پاک نے نا مزاک کو ایک جگہ پہ جاہلوں کا طریقہ بھی قرار دی ہے بنی اسرائیل کے لوگوں سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ گائے زیبہ کرو اور ایک ٹکڑا مقتول کو مارو کیا تو کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ مزاک کر رہے ہیں تو قرآن مجید کہتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے فرمانے لگے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں مزاک کرنا تو جاہلوں کا طریقہ ہے اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا اگر آپ کی زبان سے بے حیائی کا جملہ نکل گیا آپ نے کہہ دیا کہ ہم ازاد لوگ ہیں جو مرضی کریں گے جو مرضی کہیں گے جو مانا دل میں آئے گا کریں گے تو پھر تو لوگ آپ کا وہ عشر کریں گے کہ آپ سے برداشت ہی نہیں ہوگا جس کا لوگ مزاک بنا لیتے ہیں اور جو مزاک بن جاتا ہے پھر اسے کو جینے دیتا ہے آپ حیاء کی چادر میں چھپیں گے تو بچیں گے اگر آپ نے اپنا مزاک بنوا لیا یہ کہہ کے کہ میں نے مرضی کرنی ہے پھر یاد رکھنا چھپنے کو جگہ نہیں ملے گی پھر تکلیف میں آ جائیں گے پھر بہت بڑی عذیت کا شکار ہو جائیں گے شرم و حیاء عرب کے اندر جو کواری لڑکیاں تھی ان میں بڑی حیاء ہوتی تھی الحمدللہ میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میرے پنجاب کی میرے پاکستان کی بیٹیاں بھی بیس دفعہ ان کا ابا کہتے ہیں تیری شادی کرنی ہیں تو وہ آنکھ نہیں اٹھا پاتی آج بھی یہ تو وہ چند لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہم ہائی کلاس ہو گئے ہمیں نہیں پتا کہ وہ روشن خیال ہو گئے ہیں کہ روغن خیال ہو گئے پتہ نہیں کدھر چلے گئے ورنہ ہماری بیٹیاں آج بھی آج بھی جب ان سے ان کا باپ ان کی ماں بات کرتی ہے تیری شادی کی تو وہ تو شرم کے ساتھ پچھلے سے پچھلے کمرے میں چھپتی ہیں یہ اللہ نے فضل کیا ہوا ہے اس ملت پر تو عرب کی لڑکی بڑی حیاء والی ہوتی تھی اس سے کوئی بات کرنی پڑتی تھی تو بیس دفعہ بات کی جاتی پھر بھی وہ عورت چھپتی پرتی تھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگیں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے بھی زیادہ حیاء کرنے والے قضیعہ یاز مالکی نے شیخ عبدالحکمہ دیلوی نے دیگر بزرگ جو سیرت نگار گزروں جو نے لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر سو مردوں سے زیادہ طاقت تھی سو مردوں سے زیادہ طاقت اب جو بات کہنے لگا ہوں جو نتیجہ دینے لگا ہوں اس پر خاص توجہ آپ اب آپ فرمائیں گے ذرا فکری طور پر نظریاتی طور پر ایک چیز کو سمجھئے ہم سمجھتے ہیں کہ جوان لڑکا ہے جو عمر زی کرے عمر ہے جو آپ ذرا بات پر غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں طاقت سو مردوں سے زیادہ ہے اور حیاء قواری لڑکیوں سے بھی زیادہ ہے ذرا اس بات کا تقابلی جائزہ کیجئے گا کہ طاقت سو مردوں سے زیادہ ہے لیکن حیاء قواری لڑکی سے بھی زیادہ ہے اس کا معنی یہ ہوا کہ جس ٹینی کو پھال زیادہ لگ جاتے ہیں وہ جھکا کرتی جھکا کرتی تو حیاء تو حسن ہے حیاء تو آپ کو پاک صاف کرے گا حیاء تو آپ کو نرالہ کرے گا انوکھا کرے گا وہ ہمارے دانشوارے تو انہوں نے مضمون لکھا کئی باتیں بڑی پسند آتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ میری اہلیا ان کو بھی کسی نے نا مس گائیڈ کر دیا تھا حالانکہ اچھی خاتون ہیں نہیں کسی نے مس گائیڈ کر دیا تو وہ بھی سماجی اور ویل فیر اور یہ خواتین کو شوق ہوتا ہے نا بننے کا تو وہ بھی سماج کے اندر اچھا مقام تلاش کرنے کے موڈ میں آگئی تو کہیں ایک دن جانا تھا تو بڑی بن سور کے میرے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھ گئی تو میں گاڑی میں عورتوں کو یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہماری تعریف کرو تو کئی دفعہ بعد مردوں بیچاروں کو جھوٹ بولنا پڑتا ہے وہ زبردستی کراتی ہے نا جی تو اس میں گنجائش بھی دی ہے شریعت نے شریعت نے گنجائش دی ہے کہ بیوی کو راضی کرنے کے لیے خلاف واقعہ بات کرنی پڑے تو کار لینی چاہیے تو وہ کراتی بھی ہیں تین موقع پر خلاف واقعہ بات کرنے کی اجازت ہے نا واقعہ کے خلاف بھی آپ بات کر سکتے ہیں جنگ کے موقع پر دو لوگوں کو صلح کرانے کے لیے اور بیوی کو راضی کرنے کے لیے کر لیں کوئی ایسی بات بے شک اپنی طبیعت پر جبر کر کے کر لیں کر لیں گنجائش ہے اجازت ہے تو وہ کہتے ہیں جب وہ گاڑی میں میرے ساتھ بیٹھی بان سور کے تو وہ تقاضہ کرنے لگی کہ میں نے مطلب بڑے اچھے کپڑے پہنے ہیں پر آپ نے توجہ نہیں کرائی وہ سیانہ بندہ تھا وہ چاہ رہا تھا کہ میری خاتون سمجھ جائیں وہ کہتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ بیچاری میس گائیڈ ہو گئی یا دل کی بڑی اچھی ہے سیانی ہے لیکن اس کو نہ کچھ خواتین نے کچھ لوگوں نے مل کے اس کو ازین غلط کر دیا ہے کہ سماج میں نکلو باہر جاؤ کام کرو فلان کرو اپنی مرضی سے جیو تو میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھی کہیں جانے کے لیے تو مجھ سے کہنے لگیں کہ آپ نے میری طرف توجہ نہیں کی آپ نے کوئی ذکر ہی نہیں کیا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں تو وہ کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ اگر تو نراز نہ ہو تو پھر میں صحیح والی تعریف کر دوں تو اس نے کہا کہ آپ کر دیں تو کہتے ہیں میں نے درد سے اور خلوص سے اپنی بیوی سے کہا خلوص کے ساتھ میں نے کہا میں تو روز گھار ہوتا ہوں روز شام کو گھار ہوتا ہوں اگر تو میرے لیے تیار ہوتی تو میں تیری تعریف کرتا لیکن آج تو تو باہر جانے کے لیے تیار ہوئی تو پھر ان سے تعریف کی امید رکھ جن کے لیے تو نے تیاری کیے میرے لیے تیاری کرتی تو میں تو ہر شام تیرے پاس ہوتا ہوں کہتے ہیں وہ میرے لفظوں میں درد تھا تو وہ بھی رو پڑی اور کہنے لگی آپ گاڑی روکتے مجھے باہر جا کے کسی کو راضی نہیں کرنا میں نے اسے راضی کرنا ہے جس کو رب کریم نے میرا شہر بنایا اور میرے لیے منتخب کیا ہے میرے ماں باپ کو میں واپس لوٹ دیوں یہ ایک پہلو ہے سو لگتا ہوا اس کو سمجھا جائے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی کواری لڑکیوں سے زیادہ حیاء والے تھے کواری لڑکیوں سے زیادہ حضور حیاء فرمایا کرتے تھے جب خانہ کعبہ کی مکہ شریف میں تعمیر ہو رہی تھی اہل عرب اس کو تعمیر کر رہے تھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعریف میں مصروف تھے تو عرب کے لوگ چونکہ لمبا کرتہ پہنتے تھے پیروں تک تو نیچے اگر کسی وقت کچھ چیز نہیں بھی ہوتی جی تو کسی کو بنظر نہیں آتی تھی چونکہ پردہ رہتا تھا لمبا کرتہ پہنا ہوا ہوتا تھا تو جب بچے سرکار کی عمر مبارک بھی ابھی تھوڑی تھی تو اس طرح بچے جب نکلتے تو وہ کئی دوہ اپنی تحمد اتار دیتے نیچے سے اور کوئی مزدوری کرنے لگتے تو تین چار تیہ کر کے نا تحمد کی کندے پر رکھ لیتے جس طرح کبھی دیہاتوں میں لوگ کپڑا سر پر رکھتے تھے کہ اوپر اگر کو وزنی چیز رکھیں گے تو وہ تکلیف نہیں دے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب لوگوں کے ساتھ خانہ کعبہ کی تعمیر میں شامل تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا حضور سے ابھی علانِ نبوت بھی نہیں فرمایا تھا بھتیجے آپ بھی تحمد اتاریے یہ صحیح مسلم میں حدیث موجود اور اس کو کندے پر رکھ لیجی آپ انٹیں اٹھا اٹھا کے لارے ہیں تو ذرا آپ کو تکلیف نہیں ہوگی تو سرکارِ دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی اور پھر جلدی سے حضور کی تحمد کو نکال کے حالانکہ لمبا کرتہ پہنا ہوا ہے تو وہ جیسے ہی ان کے کندے پر رکھا انٹیں رکھنے کے لیے تو سرکار تو زمین پر گر گئے بے ہوش ہو گئے آنکھیں آسمان کی طرف اور پھر حضور پکار رہے ہیں آزاری 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 میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو کبھی کوئی شخص اس وجہ سے بھی بے ہوش ہوا ہے کہ میرے وجود سے کپڑا اتر گیا ہے حالانکہ سرکار پر وہ بے ہوشی بھی نبی پاک کا وہ جو غلبہ ہے شرم و یا کا اس کی وجہ سے ہو ورنہ تو حضور فرماتے ہیں کہ میری آنکھیں سو جاتی ہیں دل تو میرا اس عالم میں بھی جاگتا رہتا ہے تو سرکار زمین پر تشریف لے آئے آنکھیں آس میرا میرا تحمد دے دو میرا تحمد دے دو تو جلدی سے انہوں نے تحمد دیا تو حضور نے باندھ لیا پھر طبیعت مبارک میں تسلی ہوئی یعنی ہم اس رسول کے غلام ہیں کہ جن کے تو وجود سے کپڑا اتر جائے تو حضور برداشت نہیں کرتے قبول نہیں فرماتے تکلیف شروع ہو جاتی لیکن یہاں نوجوان ہیں اور بڑا قد کاتھ ہے اور بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہیں گرمی آتی ہیں تو شاٹ کپڑے پہن کے گھومتے ہیں ان کو خیال نہیں کہ یہ وہ لباس ہے جو باہر تو کیا گھر ہمیں امہ کے سامنے نہیں پہننا چاہیے بہنوں اور بیٹیوں کے سامنے نہیں پہننا چاہیے آپ کی گفتگو میں شرم و حیاء ہو آپ کے لب و لہجے کے اندر حسن ہو آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سب سے زیادہ حیاء کرنے والے عثمانِ گنی ہیں عثمانِ گنی سب سے زیادہ حیاء کرنے والے آپ فرمایا کرتے تھے جب سے حضور کا چیرہ دیکھا ہے میں نے کبھی اپنی شرمگاہ بھی نہیں دیکھے میں نے آنکھوں کا وضو نہیں توڑا اور جب سے حضور کے دست مبارک میں میں نے بیعت کے لیے سیدھا ہاتھ بڑھایا تو پھر سیدھا ہاتھ میں نے کبھی گندگی کو نہیں لگایا حیاء تھی آپ باتروم کے اندر بھی غسل فرماتے تھے تو کپڑوں شمیت کرتے تھے کسی نے کہا حضرت جی باتروم کے اندر کیوں نہیں کپڑے اتارتے آپ فرمایا لے گی باہر بندوں سے حیاء کرتا ہوں اندر جاتا ہوں تو رب سے حیاء نہیں شروع ہو جاتا وہ تو دیکھ رہا ہے نا تو میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس کو آپ سمجھئے گا میرے عزیز کہ شرم والا مزاج گفتگو بھی شرم والی آنکھیں بھی شرم والی لباس بھی شرم والا دوستی یاری بھی شرم والی بہت ساری ایسی باتیں دیکھیں نا آپ ذرا میں نے کہا کہ باتوں کو سن کے گزر نہ جائے کریں اس کی گہرائی پر غور کریں حضور علم کا سمندر ہے سرکار سے زیادہ علم دنیا میں کسی کے پاس موجود ہے نہیں ہے اور صحابہ کو موقع ملا ہوئے اس سمندر سے فیض لینے کا لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ حضرت علی المرتضاء فرماتے ہیں چودہ چودہ دن گزر جاتے حضور سے کچھ سوال پوچھنا ہوتا تھا پر میں شرم کے مارے نہیں پوچھ پاتا تھا چودہ چودہ دن بخاری شریف میں موجود ہے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے پتے نہیں گرتے اور وہ درخت اس طرح ہے جس طرح مومن ہوتا ہے وہ درخت میرے مومن کی طرح بتاؤ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں مجھے پتہ تھا کہ وہ خجور کا درخت ہے لیکن چونکہ ابو بکر صدیق بھی بیٹھیں عمر فاروق بھی بیٹھیں مولا علی بھی بیٹھیں عثمان غنی بھی بیٹھیں اتنے اتنے جید لوگ بیٹھیں تو مجھے حیات ہی تھی کہ میں کیوں جواب دوں کہ تیسرکار نے کئی دفعہ پوچھا لوگوں نے کئی اور درخت بتائے پر فرمایا تمہارا جواب درست نہیں ہے آپ حیاء کے اس پہلو پر غور کریں کہ سوال کا جواب آتا ہے سوال کا جواب یعنی مجھے سوال کا جواب آتا اور پھر میں دوں نہ مجھے بدعزمی نہ ہو جائے گی یہ کیسے ممکن ہے کہ میری رات گزر جائے مجھے پتہ بھی تھا اور میں نے بتایا نہیں بہت سارے لوگ آکے بہت ساری باتیں بتاتے ہیں بہت ساری باتیں وہ سمجھاتے ہیں تو ہم غور سے ان کا چہرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں کہتے ہیں یاری اس کا تو دعویٰ تھا کہ میں سمجھ نہیں آتا ہوں تو یہ تو ہمیں سمجھا رہا ہے چلو الحمدللہ ہم سمجھنے کو تیار ہے لیکن میرے عزیز پتہ بھی ہے جواب کا علم بھی ہے لیکن فرماتے ہیں میری حیاء نے مجھے اجازت نہ دی کہ میں جواب دوں آپ فرماتے ہیں پھر حضور سے صحابہ نے ارز کی کہ یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیں وہ درخت کونس ہے تو حضور نے فرمایا بھئی وہ خجور کا درخت ہے تو آپ فرماتے ہیں میں دل ہی دل میں کہہ رہا تھا کہ الحمدللہ میرا جواب درست ہے علاقہ میں نے جواب دیا ہی نہیں تو لفظوں میں ہیا جملوں میں ہیا آنکھوں میں ہیا اٹھنے میں ہیا بیٹھنے میں ہیا چلنے میں ہیا ایک خوبصورت حسن ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تُو بے حیاء ہو جائے نہ پھر تُو آزاد ہے پھر تُو جو مرضی کا پھر تُو جو اس لئے بزرگ جب کسی کو بے حیاء کہتے تھے اللہ اکمہ اور جب کسی کو کہتے تھے یہ بے حیاء ہے تو لوگ سمجھتے تھے کہ کسی بات کر دی لیکن ان کا معنی یہ ہوتا تھا کہ بس بھئی اب اس کے ساتھ کوئی کلام کرنے کی ضرورت ہے اس کو اب اصلاح کی ضرورت نہیں یہ بے حیاء ہے کیا معنی کہ اب یہ جو اس کے دل میں آئے گا وہ کرے گا جو اس کی طبیعت چاہے گی وہ کرے گا اب یہ کسی پہلو بھی کابو آنے کو تیار بے حیاء ہوگی ہے بے حیائی بہت بڑا عیب ہے اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بالکل ازادی ہونی چاہیے ہمارا اپنا جسم ہے تو ہماری اپنی مرضی چلے گی ایک وزیر صاحب میں پتہ نہیں میں ان کو جانتا تو نہیں انہوں نے سینٹ میں تقریر کی ہے میں نے ان کی بات سنی ہے اس نے کہا نہیں نہیں بھئی جسم رب کا ہے تو مرضی بھی تو رب کریم کی چلے گی مرضی بھی یہ مرضی بھی اللہ کی یہ مجھے تھوڑا سا مسئلہ ہے جسم پر کبھی کبھی مجھے کسرت سفر سے لرجی ہو جاتی ہے میرے ساتھ لوگ نہ دل سے پیار کرتے ہیں شاید ہی کوئی اچھا ڈاکٹر ہو جس تک میرے سنگی مجھے لے کے نہ گئے ہو پر جسم اللہ کا ہے نا مرضی بھی جب وہ چاہے گا سید دے گا کیوں کچھے کاموں میں لوگ پڑ گئے ہیں کیوں غلط لوگ سوچ میں پڑ جاتے ہیں یہ اسی کا ہے اور جب وہ چاہے گا آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ جو اپنی مرضی چونکوں چوراہوں میں کر رہے ہوتے ہیں جو مرضی گاند مند وہ جانور ہوتے ہیں وہ جانور ہوتے ہیں جو نہ چونک دیکھتے ہیں نہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ جگہ کونسی ہے وہ انسان ہے میں نے کہہ دیا جو میں نے کہنا تھا میں نے کہہ دیا وہ جانور ہوتے ہیں اور جو کچھ انسان ہوتے ہیں نا ان کے اندر کچھ نہ کچھ پھر شرم ہیا بھی ہوتی ہے وہ چونکوں چوراہوں میں وہ حرکتیں ہیں اور وہ کام نہیں کرتے جو جانور کرتے ہیں ان کے لئے بڑے پردے ہوتے ہیں ان کے لئے بڑی باتیں ہوتی ہیں ان کے لئے بڑا کچھ ہوتا ہے جو بالکل ازاد ہو جائے کوئی پتہ نہ ہو کس وقت کیا کہنا ہے کیا کرنا ہے تو پھر وہ دائرہ انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے ہم آپ کو کیا دعوت دیں آپ تو وہ باتیں کر رہے ہیں جو اسلام کا انسانیت کے آنکھ میں بھی ٹھیک نہیں آپ تو وہ والی باتیں کر رہے ہیں جن کا انسانیت بھی تقاضی نہیں کرتی کہ یہ باتیں ہونے چاہیے لیکن ایک بات میں تو جذباتی نہیں ہوتا میں بڑے غور سے چیزوں کو دیکھتا ہوں سنتا ہوں اور نہ میں ان موسمی مینڈکوں کی وہ مجھے رہاتک صاحب کہنے لگے جی بڑے بڑے مولوی ایک بندے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اور وہ روزے میں بڑے بڑے درست دیتا تھا تو وہ بھی فلانی فلانی عرقتیں کر رہا ہے تو میں نے کہا ہم نے تو پرانا کہا تھا کہ موسمی مینڈک ہے تو پرانے کہہ رہے ہیں کہ اداکار ہیں تو وہ جہاں کاسٹ کریں گے وہاں وہ اداکاری کرے گا کہ آپ کسی مذہبی جگہ کر لیں تو وہاں کر لے گا کہیں اور جگہ کریں گے تو ہم تو پرانا کہہ رہے ہیں تو کسی کو کبھی سمجھ جاتی ہے تو کسی کو کبھی اور جگہ جا کے سمجھ جاتی ہے ہم ان لوگوں سے پریشان نہیں ہوتے کیوں سن لیں کوئی مایوسی نہیں ان کے اندر جتنا زور ہے وہ لگائیں یہ ملک بنا ہے رسول اللہ کے نام پہ یہ اللہ نے توفہ دیا ہے امت مسلمہ کو یہ نبی پاک کے نام پہ بنا ہے تو یہاں جھنڈہ بھی وہی والا بلاد ہونا ہے جو مدینے والے رسول کا جھنڈہ ہے اور یہاں وہی کام چلے گا جو نبی پاک نے بیان فرمایا تو اس طرح کئی لوگ آتے ہیں وہ شور شار کرتے ہیں چلے جاتے ہیں اتنے نا پریشان ہوا کریں بہت سارے لوگ تو بیچارے اس قابل بھی نہیں ہے کہ ان کا نام لیا جائے اتنا ہم ان کو امیت دے دیں ان کا ذکر کریں ان کا نام لیں ان کی بات کریں وہ بیچارے اس قابل ہی نہیں ہیں مطلب سٹیٹس ہی نہیں ہے ہمارا اتنے فارغ ہیں ہم کہ اب جو بندہ آئے گا کانی چڑے گا تو ہم چھڑ جائیں گے اوہ بھائی اللہ کا فضل ہے الحمدللہ تعالی لوگوں نے بڑا شور کیا اور بڑے زمانے سے دنیا شور کر رہی ہے پر اللہ کے گھار مسجدیں بھری ہوئی ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں ہماری بیٹیاں پردے کرتی ہیں پردے کو پسند کرتی ہیں وہ ہجاب میں رہتی ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ ہمارا اصل حسن کیا ہے تو یہ پرپوگنڈا پرانا چلا آرہا ہے اس کا اللہ کے فضل سے امت مسلمہ پر نہ کبھی اثر ہوا ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں حق پر استقامت عطا فرمائے